نہیں کرنا ہے تیسرا کام اس سے بھی بہترین صورتحال جو ہے جس جمعہ کی نماز کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے سب سے بہترین صورت کیا مانو خدوے میں باتیں کرنا اور ہو رہا ہی ہے خدوہ چالو ہے اور کیا چل رہا کب آئے بچے بی بی وغیرہ بعد میں کارٹ نائم ملیں گا بات کر لو ابھی اب دوسرا آدمی پریشان ہو کہ کیا کرے خدوہ چل رہا ہے یا تو دونوں بے اخف اتنے عظیم ثواب کو ضائع کر رہے بات کر کے جمعہ میں آپ آواز نہیں کر سکتے بات نہیں کر سکتے کس حد تک سنیئے صحیح مسلم کی روایتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ جس نے کنکریوں کو چھوا تو اس نے لغو حرکت کی جمعہ کے دن خاموش تو بیٹے خالی کنکریوں کو چھو رہا وہ ریت وغیرہ رہتی نا اب آج کے زمانے میں ریت وغیرہ در نہیں تھی تو کیا کھیلتے ہم وہ کاریوں سے اس کی چٹائی کی یا پھر پلاسٹک کے ریشے تاغے یا پھر بہت کالیٹی میٹس تو کیا ہے اچھے قسم کی بنیویں خالینے خالینوں کی فچڑے نکالتے بیٹھے ہوئے پوریتتے ہیں اس کو اس کے تاغوں کو صحیح کر رہے ہیں اب یہ ہوتا اس زمانے میں کیا تھا مزید ناوی کھولی تھی تو اس میں کنکر ہوا کرتے تھے ریت تھی تو آپ نے فرمایا جس نے کنکروں کو چھوا اس نے لغو کیا بات کرنا تو دور کی بات چھونا بھی نہیں کسی چیز کو نماز کھالا تھا بخاری کی روایت نے فرما رکھا سنی اگر تُو نے اپنے ساتھی سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ ٹھیک خاموش ہو جاؤ اور امام جمعہ کا خطبہ دے رہا ہو تو تُو نے بھی لغو کیا بات کرنا تو دور کی بات ہے کوئی بات کر رہا ہے اور تُو نے اس کو یہ کہا خاموش ہو جاؤ تو تُو نے بھی لغو کیا تو بات کرنے والوں خاموش بھی نہیں کر سکتے اب کیوں اس میں بھی حکمت ہو ایک آدمی بات کر رہا جمعہ کی دن تو ایک آدمی بات کر رہا ہے نا ایک آدمی کا ڈسٹرمنز ہے اب یہ خیر خواہ لوگ اے چھوپڑے 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 تمہجتا نہیں کہت پوری مسجد تمہجتا نہیں کہت تمہارا ابباد اتنے دیندار باتات اے کیا یہ تو جو بات کر رہا اس کو خاموش بٹھانے دس لگو اور بات کریں گے حکمت یہ ہے کہ بات کرنے والے کو بھی کوئی خاموش نہ کریں تاکہ ایک ہی آدمی کا شور ہے دوسرا آواز ہی نہ ہو سمجھے آپ بات کو حکمت کیا ہے دیکھو ایک آدمی بات کر رہا تو ایک آدمی ڈسٹرمنز کر اب اس کو روکنے کے لئے دس آدمی بولتے اور ہوتا ہے وہ چکر ہی نہیں بولو مجھ اس کو بھی روکا اس نے لگو کیا اب ظاہر سی بات ہے ایک آدمی کسی سے بات کر رہا اور وہ جواب نہیں دے رہا کیونکہ جمعہ ہے اب یہ اس کو بولیں گا خاموش بیٹھو تو ان کو دونوں کو روکنے کے لئے ایک بولیں گا ارے تم خاموش بیٹھو رہے تیسرا سمجھیں کیا کر رہے ہیں وہاں تو آواز بڑھ جاری ہے تو پہلے آدمی کوئی کوئی اچھنا بولے کیونکہ جو اس کو روکیں گا وہ بھی لگو کر تو جمعہ کے دن تو بات کرنے والے کو روکنے کو مونی کھلنا تو شرم کرو ہے لوگو جو جمعہ میں بھی بات کرتے خطبے کے دوران شرم کرو اتنا عظیم دن ضائع کر رہے اور اتنی عظیم عبادت کو ضائع کر رہے آئیے آگے سنیں جس نے خطبے کے دوران اپنے ساتھی سے کہا خاموش ہو جاؤ تو اس نے لگو حرکت کی اور جس نے لگو حرکت کی اس کا جمعہ نہیں جس نے اپنے ساتھی سے کہا خاموش ہو جاؤ اس نے لگو کیا اور جس نے لگو کیا اس کا جمعہ نہیں اتنی بڑی بات ہے بہت بڑی عبادت ہے یہ جمعہ کی نماز اس کا فائدہ اٹھائی چلی آگے بڑھتے ہیں